اللہ اکبر اللہ اکبر اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جوال میں کھونے والوں اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفراہ میں دل لگانے والوں ان قریب ہم سب نے ایک ایسی کٹھن گھاٹی میں اترنا ہے موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنا ہے اس وادی پر خطر میں سیارات جیسی طریقی ہوگی میرے بھائیوں نہ وہاں سورج کی کرنے ہوگی نہ چاند کی چاندنی ہوگی نہ ستاروں کی چمک ہوگی نہ کمکموں کا نور ہوگا نہ چراموں کی روشنی ہوگی نہ کسی جبنوں کی ٹنٹ ماہت نظر آئے گی اس وادی پر خطر میں دشتے ویرہ جیسی تنہائی ہوگی کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا نہ ماں باپ ہوں گے نہ بیوی بچے ہوں گے اور میرے بھائیوں نہ کوئی غم خار ہوگا نہ غم غصار ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی پیر و مرشد ہوگا جو ہاتھ تھامنے کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن نبا نہیں سکتے نہ کوئی حاجت روار وشکل کو شاہ ہوگا اور نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا کہ جو دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ ہم حفاظت کرنے والے ہیں نہ کوئی پارلیمنٹ کا لیڈر ہوگا کہ شاید سفارج سے ہی چھوٹ جائے نہ صدارتوں اور مزارتوں کے بلندوں والا ایوانوں کا روب ہوگا اور نہ ہی وہاں کسی کا دب دبا چل سکے گا نہ سینٹ اور اسمبلیوں کی تھاٹ باٹ ہوگی میرے بھائیوں وہاں عدالتوں کے کٹہروں کا تندنہ تو نہیں ہوگا پولیس کے عہدوں اور تمگوں کا فخر و غرور بھی کسی کا ہوگا تو ایک منٹ میں اتر جائے گا فوج کے عزازات اور اسٹار کے جاہو جلال تو نہیں ہوگا عالی سرکاری منصف کا کر و فر بھی نہیں ہوگا وسیع و عریض کی جہیریں اور خدایی نہیں ہوگی قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ وہاں کام نہیں آئیں گے کرائے کے قاتلوں کی دہشتگردی کی وجہ سے درنے والے ہیں لوگ لیکن قبر میں جاتے ہی ان کا سارا خوف ختم ہو جائے گا سفارج کے لیے کوئی شخص نہیں آئے گا رشوت کے لیے وہاں مال بھی نہیں ہوگا اس وادی پرخطر میں موزی درندے ہیں وہاں دہشتگردی ہوگی تو کس بات کی اس عذاب کی ہوگی میرے بھائیوں دنیا کی دہشتگردی سے ڈبنے والے تو ڈرتے ہیں لیکن قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں مٹی کا گھراندہ ہوگا مٹی کا فرش ہوگا مٹی کا مستر ہوگا گٹن ہوگی اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیڑے مکوڑے ہوں گے زہریلے ساں پر بچوں گے اندے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے نجائے فرار ہوگی نجائے قرار ہوگی اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو بشیر و نظیر نے تو بشارتیں بھی دی ہیں نظیر نے تو ڈرائی بھی ہے اور کہا تھا لوگوں میں نے قبر سے زیادہ سخت گبرہت والی جگہ نہیں دیکھی اے ہوش و گوش رکھنے والو دل و دماغ رکھنے والو اس دنہائی اور طریقی اور وحشت کی وادی پر ختم میں قدم رکھنے والو سنو بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں اس سفر میں اگر تم سکون چاہتے ہو نماز کی پبندی کر لو اپنی توحید کو خالص کر لو زکاة کی آدائیگی کو خوشی کے ساتھ کرو حج عمرہ اور تلاوت قرآن اور عذکار کی پبندی صدقہ و خیرات میں دل لگانا نوافل میں دل لگانا اطاعتِ والدین صدہ رحمی یتیموں اور بیواؤں سے حسنِ سلوک عدل و انصاف اور عمل بالمعروف ہی ایسی وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہی زادے سفر ہوں گے نہ پھر خوف ہے نہ پھر ڈر ہے میرے معزز و محترم بھائیو یہ دنیا دھوکہ ہے میں اور آپ سمجھ لے تو ہماری بہتری اگر ہم بھول گئے تو ہمارا ہی نقصان ہے آج ہم دنیا کے گھروں کو بنانے کے لئے کتنا کھپتے ہیں کہنے والے نے سچ کہا اے دنیا میں کوٹھی اور محلات بنانے والوں کبھی تم نے سوچا بھی ہم نے آخرت میں محلات کیسے بنائے دنیا میں کارپٹ بچھانے والوں کبھی سوچا کہ کبر میں بھی کبھی اس طرح کا مندوبس کیا ہے کہ نہیں اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے یا من بھی دنیا ہستغل جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے وَقَدْ غَرَّكَ طُولُ الْعَمَلِ لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے دھوکہ دے رکھا ہے تمہیں بتا ہے الْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَتًا وَالْقَبْرُ سُنْدُوْقُ الْعَمَلِ موت اشانک آتی ہے اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے جتنے عمل کر لوگے اتنی ہی آسانی آنگی